اسلام علیکم کیسی ہے مائی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے کچھ رہے ہیں آباد رہے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں آج ہم لوویے کی پھلی اور آلو کی سبزی بنا رہے ہیں مہت مزی کی بنتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں آدھا کلو میں نے لوویے کی پھلی کاٹ کے رکھ لی اور دائی سو گرام آلو لیے ہیں موٹے موٹے کاٹ لیے دو پیازیں دو آنیا نے فائن چاپ کر کے رکھ لیے ایک پین میں میں ہاف کپ آئل ایڈ کر رہی ہوں زیرا ای ون ٹی سپور اور میں نے پیاز اس میں ایڈ کر دیئے اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے تھوڑا سا گولڈن براؤن کی طرف بہت زیادہ ڈاک نہیں کریں گے لیکن اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے بہت ہی مزی کی بنتی ہے رکلہ سن کا پیسٹ آئیڈ کر رہی ہوں اس کو آپ پرائز ضرور کیجئے گا ٹیمارٹا ریٹ کی ہیں جو میں نے دو بڑے سائز کے فائن چاپ کر کے رکھے تھے یہ موسم جب ہوتا ہے سردیوں کا اب شروع میں سٹارٹنگ میں پھر آتی ہے اس کے بعد سال بھر نہیں آتی ہے اس لئے اس کو آپ ضرور پکائیں بہت مزی کی بنتی ہے نمک ایڈ کریں گے ہلدی ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون بھر کے اس کے اندر پیسی لال مرچ میں نے ایڈ کری ہے ون ٹیپ ون این ہاف ٹیبل سپون دھنیا پورڈر ایڈ کیا ہے اس کے اندر بہت زیادہ مسالے نہیں ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سپائسی سی بنایے تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ ٹیمارٹا اچھے سے گل جائیں اب اس کے اندر آلو ایڈ کریں گے کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سا آگئے ہیں اس کے اندر پھلیاں اٹ کریں پھلیاں بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتی ہیں جتنے دیر میں آلو ہوں گے دیر میں گل جائے گی آرام سے اور اس کو آپ کٹی کے ساتھ کھائیں پراتھے نان کے ساتھ اس کے ساتھ کھائیں بہت مزی کی بنتی ہے سیزن کے تو ویسے بھی ساری سبزیاں بہت ہی مزی کی لگتی ہیں جو سیزن کے اندر آتی ہیں سپیشلی سردیوں میں اب ساری گرین سبزیاں آئیں گی ہری مرچیں اس میں تھوڑی سی منعیٹ کریں پتے والے ساغ آئیں گے سارے سردیوں میں بہت زبردست سبزیاں اور چیزوں کا اس کا اپنی مزہ ہے بیسن کی روٹی کے ساتھ ہم لوگ بناتے ہیں کھاتے ہیں بہت مزی کی لگتی ہے یہ دیکھیں ہماری لوگیاں کی پھلی اور آلو کی سبزی ریڈی ہے بلکل کتنی گرین گرین سی بنی ہے کتنی زبردست سبزی تیار کی ہوئی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ہمیں چکن کا کورما بنا لیتے ہیں اور بہت ہی کوئک سا کورما بنائیں گے اس کو ہم بہت زیادہ اس کے اندر مسالے نہیں ہوں گے جیسے ڈیلی کھانے کے لیے بنائیں گے تو بہت دیکھیں میں نے تین کلو میں نے چکن لیا ہے ادرک لہسن کا پیسک لیا ہے دو پیکٹ میں نے شان مسالے کے لیے ایک کھڑک گرم مسالہ لیا ہے دھنیا پوڈر ہے پسی لال مرز ہے اور نمک ہے میں گرم مسالہ ایڈ کی ہے اس کے اندر کھڑا اور اس کے ساتھ ادرک لہسن کے پیبل سکون پھرکے میں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر اب اس کے اندر میں چکن ایڈ کر رہی ہوں سمپل والے کورما بنا رہے ہیں تاکہ آپ ڈیلی کھانے کے لیے تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے وہ اچھا لگتا ہے ورنہ ویسے آپ اگر بنائیں تو پھر زیادہ ہم سپائس ریز اس میں ڈالتے ہیں چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ پھر زیادہ ہے بھی ہو جاتا ہے بڑا رچسہ ہو جاتا ہے دیکھیں مسالے میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کے اندر دو ٹیبل سپون دھنیا پوڈر ورن ٹیبل سپون اس کے اندر پیسی لال مرچ اور نمک اس کے اندر ایڈ کیا ہے باقی ہم شان کا مسالہ ایڈ کریں گے کورما مسالہ پھر سا مسالے کو اس میں تل لیں گے درک لیسن کے مسالے کے ساتھ تاکہ گوش کچھا پر بھی ختم ہو جائے گوش اچھے سے تل جائے اچھے سے اس کو فرائید مسالے پھر مون لیں گے کورما مسالے پھر مون لیں گے بس کورما میں دہی آپ اچھا زیادہ سا ایڈ کریں اور پیاس تلی ہوئی دہی میں نے تین سو گرام دہی دیا ہے تین پلو چکانے اور یہ دیکھیں تقریباً دو سو گرام میں نے پیاس تلی ہوئی لیے دل کے رکھی تھی اس کو اس کو ہم اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے تھوڑا دردرہ سا اس کا پھو بنایا ہے پورڈر بہت زیادہ باریک نہیں کریں گے تھوڑا دردرہ سا رکھا ہے اس کو میں اب دہی کے ساتھ ڈال کے اور اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور پھر ہم اس کو مسالہ پھنتے میں ڈالیں گے اور اس کے بعد ہم پانچ سے سات منٹ کے لیے اور دم پہ لگا دیں گے بس ہمارا کورما ریڈی ہو جائے گا اس کو بس اس طرح سے اچھے سے مکس کر لیا میں نے دہی کے ساتھ دہی زیادہ اچھا ڈالیں آپ دیکھیں اس طرح سے ایڈ کر کے اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے اتنی زبردست سے خوشبو آنے لگی ہے اس کے اندر کورمے کے اندر آپ جائیں تو اس میں جولیاں ادرگ بھی قطر کے باریک باریک ڈال سکتے ہیں بادام چاہیں تھوڑا سا سکوریج کرنا چاہیں تو تھوڑا سا اس میں بادام کا پیسٹ بھی ڈال دیں اور بادام اس کے اندر موٹے موٹے کارٹکس میں ڈال دیں تو بادامی کورما آپ کا بن جائے کے دیکھیں ہمارا کورما بلکل ریڈی ہے اگر آپ کو میری ریسپیز میرا ولوگ پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ لوگوں کے پیار کی اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میری یوٹیوب فیملی کو انکریز کرنے میں میری مدد کریں اور ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ نئے بلوگ کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی